اور اہم خبر آپ کو دیں پنامہ پیپرز میں چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کی درخواست امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی درخواست چھ سال بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ نو جون کو سماعت کرے گا جسٹس سردار تارک مسود جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل ہیں سپریم کورٹ نے ٹورنی جنرل سمیت دیگر سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں سراج الحق نے دوہزار سترہ میں اس حوالے سے درخواست دائر کی تھی تو یہ اہم کیس ہے پنامہ پیپرز جس میں چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کی درخواست امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے یہ چھ سال پہلے درخواست دائر کی گئی تھی جس کے چھ سال کے بعد سماعت کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ ہے جو کہ نو جون کو اس مقدمے کی سماعت کرے گا جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس امین الدین خان اس بینچ میں شامل ہیں سپریم کورٹ نے اٹورنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں سراج الحق نے دوہزار سترہ میں اس معاملے پر یہ درخواست دائر کی تھی چھ سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے پنامہ پیپرز جس میں چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف یہ درخواست چھ سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا پہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی